اسلام علیکم نادلین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے احمد آباد دنیا کے سب سے بڑے کرکٹ سٹیڈیوم کو پہلے انٹرنیشنل میچ سے چند گھنٹے قبل بھارتی وزیر آزم ننیندر مودی کے نام منصوب کر دیا گیا مودی کی ابائی ریاست گجرات شہر احمد آباد ہے کرکٹ سٹیڈیوم کی تمہین نو کے بعد گزشتہ برس اس کا افتتاح اس وقت کیا گیا جب سابق امریکی صدر ڈونٹ رم نے بارک کا دورہ کیا تھا بارکی وزیر آزم ننیندر مودی نے ٹرامپ کے ہمراہ اس سٹیڈیوم کا افتتاح کیا تھا بارک اور انگلینڈ کے دمیان سیریز کا تیسرا ٹیسٹ میٹ اسی سٹیڈیوم میں کھیلا جا رہا ہے میچ سے چند گھنٹے قبل اس سٹیڈیوم کا نام تبدیل کر کے ننیندر مودی کرکٹ سٹیڈیوم رکھ دیا گیا اس سٹیڈیوم کا نام تبدیل کرنے کا اعلان بارکی صدر نے کیا جو سٹیڈیوم میں منقط خصوصی تقریب میں مجود تھے سٹیڈیوم کے تازین و ازمائش پر دس کروڑ ڈارل لگت آئی اور اس کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سٹیڈیوم میں مجودہ ہر نمائشی کو کسی بھی زو پر یہ نہیں لگتا کہ ہم کسی اور جگہ بیٹی ہوئے ہیں یہ سب ہی جگہ سے ایک جیسا نظارہ دیکھنے کو دیتا ہے سب سے بڑھ کر اس سٹیڈیوم میں ایک لاکھ تس ہزار شایطین کی گجائش ہے جس کی وجہ سے اس کو دنیا کا سب سے بڑا کرکر سٹیڈیوم قرار دیا جا رہا ہے اس سے کمل یہ ازا اسکیلیا کے میلبرون کرکر سٹیڈیوم کو حاصل تھا جہاں ایک لاکھ افراد پیٹھنے کی گجائش مجود ہے